بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹے انفرمیٹی ویورز آج کی ہماری ویڈیو پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے ہم پارٹ ون کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں یہ ایسے ایم سی گیوز ہیں جو کہ بار بار اقزام میں پوچھے گئے ہیں اور مزید آنے والے اقزام میں پوچھے جائیں گے تو لہٰذا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے یہ قویشن آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور اس کا انصر ہے یہ بھی ایک کمپیوٹر میں ایک مقدار کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا انصر ہے نیکس قویشن ہے ان الیکٹرونک بینکنگ ایس آلسو ناون الیکٹرونک بینکنگ کو دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے تو ویورز اس کا انصر سائبر بینکنگ ہے یعنی الیکٹرونک بینکنگ کو سائبر بینکنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکس قویشن ہے ڈاکٹر سولومن اینڈ میکفی آر پاپولر ڈاکٹر سولومن کس چیز میں پاپولر تھے تو ویورز اس انصر کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ موسٹ ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہے تو اس کا انصر انٹی وائرس ہے یعنی ڈاکٹر سولومن انٹی وائرس میں فیمز تھے کویشن ہے ویچ ون ایز آر ہائپر ٹیکس لینگویج ہائپر ٹیکس لینگویج ان میں سے کون سی ہے تو اس کا انصر ایچ ٹی ایم ایل ہے یعنی ایچ ٹی ایم ایل ہائپر ٹیکس لینگویج کے طور پر استعمال کی جاتی ہے دی فاسٹس ٹائپ آف کمپیوٹر میمری کمپیوٹر میمری کے لیے سب سے تیز ترین جو میمری استعمال کی جاتی ہے وہ کون سی ہے تو اس کا انصر کیچی ہے یعنی کیچی کمپیوٹر کی سب سے تیز ترین میمری کے لیے استعمال کی جاتی ہے پوائنٹنگ ڈیوائس آر انصر اس کا ماؤس ٹریک بال ٹچ سکرین آل آف دی اباو یعنی یہ سارے جو تینوں ہیں ماؤس ٹریک بال اور ٹچ سکرین یہ تینوں ہی پوائنٹنگ ڈیوائس ہیں next question ہے the keys starting with characters f1 to f12 is f1 سے f12 تک جو keys ہوتی ہیں ان کو function keys کہتے ہیں اور یہ کی بورڈ کے top پر موجود ہوتی ہیں printer is an example of hard copy ویورز یہ آپ ابھی جو کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہیں یہ soft copy ہے اور جب اسے آپ print out نکال لیں گے تو یہ hard copy بن جائے گا is the permanent store in data جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہم permanent کس device میں save کر سکتے ہیں printer hard disk ram تو اس کا answer hard disk ہے یعنی ہم data کو permanent hard disk میں save کر سکتے ہیں question ہے the microphone convert the sound into microphone sound کو کس میں convert کر دیتا ہے تو ویورز یہ question آپ نے یاد رکھنا ہے کہ microphone sound کو electrical signal میں convert کر دیتا ہے software to per use the internet وہ software جو internet کو آگے بڑھاتا ہے وہ کون سے ہے تو ان میں سے answer browser ہے یعنی browser internet کو آگے بڑھاتا ہے next question osi model has ویور یہ question بہت important ہے کیونکہ یہ بار بار exam میں پوچھا گیا ہے اور مزید آنے والے exam میں بھی پوچھا جائے گا تو لہٰذا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے osi model کی سات لیئرز ہیں سب سے پہلے آتا ہے physical number two پہ data link number three پہ network اور number four پہ transport number five پہ session number six پہ presentation اور last پہ آتا ہے application next question ہے the card which is used for internet internet کے لیے جو card استعمال ہوتا ہے وہ card modem card ہے یعنی اس card کے بغیر آپ internet استعمال نہیں کر سکتے next question ہے frequency is mirror in یہ spelling تھوڑی سی mistake ہو گئی ہے یہ مہر نہیں ہے یہ mirror in جو frequency ہے اس کو mirror کیا جاتا ہے hearts کے اندر next question ہے CPU stand far ویور یہ question بہت زیادہ important ہے کیونکہ یہ exam میں بار بار پوچھا گیا ہے اور مزید آنے والے exam میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یعنی CPU stand far اس کا آنسر ہے central processing unit next question ہے ram stand far ram stand far اس کا آنسر ہے random xx memory rom stand far rom stand far اس کا آنسر ہے read only memory آگے یہ کچھ words ہیں cobal 4g l 3g l java pascal c c plus plus and vb rl آپ کو یہ تمام کے تمام words یاد رکھنے ہیں یہ تمام کے تمام words computer language ہیں اور یہ ان میں سے ایک آدھا ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ یہ computer language ہے which is the biggest computer software company in the world دنیا میں سب سے بڑی جو computer software company ہے وہ کون سی ہے تو اس کا آنسر microsoft ہے یعنی microsoft company جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی company ہے اور اس کا honor جو ہے وہ bill gates ہے اور bill gates ہی اس company کا بانی بھی ہے which is the biggest company of computer in the world دنیا میں computer کی جو سب سے بڑی company ہے وہ کون سی ہے تو اس کا آنسر ibm ہے یعنی ibm دنیا کی سب سے بڑی computer company ہے اور اس کے متعلقے ایک question پوچھا جاتا ہے کہ ibm stand for کیا ہے تو ibm stand for international binary machine بنتا ہے جو کے اقزام میں پوچھا جا سکتا ہے name of owner of microsoft computer company microsoft computer company دنیا کی سب سے بڑی company ہے اور microsoft computer company کا جو honor ہے وہ bill gates ہے bill gates دنیا کا امیر ترین آدمی consider کیا جاتا ہے اور bill gates ہی microsoft computer company کا بانی ہے اور ویورزی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ question بار بار repeat ہوا ہے اور مزید آنے والے اقزام میں بھی یہ question پوچھا جا سکتا ہے intel is the largest manufacturer of microprocessor intel stand for ویورزی اس question میں دو question پوچھے گئے ہیں کہ intel is the largest manufacturer of microprocessor پروسیسر یعنی intel والوں کا سب سے بڑا جو manufacture ہے وہ microprocessor ہے اور آپ کے pc یا computer میں جو microprocessor لگا ہوتا ہے اس کا کام انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھانا ہے intel stand for integrated electronics ویورز یہ question آپ نے استحان سے اس کو پڑھ لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والے اقزام میں اس میں confusion نہ ہو which was the first distribute mouse with personal computer وہ کون سی company ہے جنہوں نے سب سے پہلے personal computer کے ساتھ mouse distribute کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی company جو ہے وہ apple computers والوں کی ہے جنہوں نے سب سے پہلے mouse distribute کیا کمپیوٹر کے ساتھ which of the first company in the world two manufacturers computer on numerical level دنیا میں وہ کون سی پہلی company ہے جنہوں نے کمپیوٹروں کو بیچنا شروع کیا یا پھر commercial level پہ کمپیوٹر بنانا start کیا تو اس کا answer ریمنگٹن لینڈ ہے یعنی یہ ایک کمپنی ہے جنہوں نے ایک commercial level پہ کمپیوٹر بنانا start کیا اور ان کو آگے فروخت کرنا start کیا یہ دو مشہور سائنس دائن ہیں یہ کس فیلڈ سے related ہیں تو یہ mcqs computer کے related ہیں تو ظاہر ہے یہ دونوں سائنس دائن بھی مشہور ترین ہیں جو کے کمپیوٹر سے related ہیں pc is original or trade name of یعنی اس question میں پوچھا گیا ہے کہ جو pc ہے اس کا trade name کون سا ہے تو اس کا answer ibm ہے یعنی international binary machine کا original trade name pc ہے interface between user and computer computer اور user کے درمیان جو interface ہے وہ programming ہے یعنی آپ نے اس کا صحیح option یاد رکھنا ہے کہ computer اور استعمال کرنے کے درمیان جو interface ہے وہ programming ہے next question a bit can be اور اس کا answer one اور zero ویورز آپ نے اس کے answer میں سے confuse نہیں ہونا یعنی آپ نے one and zero پہ ٹک نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کا answer صحیح نہیں ہے اس کا answer one اور zero یعنی ایک یا zero ہے next question one bite consist of ایک جو bite ہے وہ کتنے bit پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کا answer eight bit یعنی eight bit one bite next question question eight bm eight bm eight bm ویورز آپ کو پتا ہوگا کہ یہ machine میں سے پیسے نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور eight bm stand for automatic tailor machine which one of common protocol is used for email یعنی اس question میں پوچھا گیا ہے کہ جو common protocol ہے جو کہ email use کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے تو اس کا answer ہے SMTP پی یعنی ایس ایم ٹی پی کومن پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے ای میل کے لیے نیکس کوئشن ہے آلین از آ کمبینیشن آف آلین از آ کمبینیشن آف یہ کوئشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا آنسر ہے آل آف دی اب آو یعنی لین کیبل نیٹورک اڈاپٹر کارڈ اور لین اپلیکیشن یہ تمام چیزیں اس کا اس کے کمبینیشن میں آتی ہے اور لین سٹینڈ فار ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹورک فار پرنٹنگ آف لارج ڈرائنگ اینڈ ایمیج وی یوز سب سے بڑا جو پرنٹر ہے جو ڈرائنگ اور بڑی بڑی فلیکس جو تصویریں بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ ہے پلوٹر یعنی چھوٹے استعمال کے لیے ہم لیزر پرنٹر یا لائن پرنٹر یوز کرتے ہیں جبکہ بڑی ڈرائنگ کے لیے ہم پلوٹر کو یوز کرتے ہیں نیم آف ڈی گریٹ مسلم سائنٹیسٹ ہو واز کنسیڈر ہیز ون آف ڈی فاؤنڈر آف کمپیوٹر ویورز یہ کوئیسٹن ویری امپورٹنٹ ہے یعنی اس کوئیسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ مسلم سائنٹیسٹ وہ کون سا تھا جس نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں کام کیا تو اس کا آنسر الخوارزمی ہے یعنی اس سائزدان نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں کام کیا which country have more computers in the world یعنی وہ کون سا ملک ہے جس میں کمپیوٹر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ کمپیوٹر پائے جاتے ہیں امریکہ میں کیونکہ امریکہ میں تکنالوجی بہت ایڈوانس ہے which country people use more انٹرنیٹ وہ کون سا ملک ہے جس کے لوگ انٹرنیٹ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کا آنسر چائنہ ہے چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنے والا ملک ہے نیکس قویسٹن ہے لارجسٹ سرچ انجن آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا سرچ انجن کون سا ہے یہ آنسر آپ کو شاید پتا ہو کہ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل ہے اور سیکنڈ لارجسٹ سرچ انجن آف انٹرنیٹ اور دوسرے نمبر پہ سرچ انجن یاہو ہے یعنی پہلے پہ گوگل ہے اور دوسرے پہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا سرچ انجن یاہو ہے انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ استعمال کس لیے ہوتا ہے تو ہم اکثر انٹرنیٹ یا بزنس پہ ہی ٹک کرتے ہیں جبکہ اس کا صحیح آنسر ای میل ہے یعنی انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ یوز یا استعمال ای میل کے لیے ہوتا ہے